اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک فیض باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک لائف سٹاک فارمین ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر آج کل کی جو ڈیورمنگ ہے بارشوں کا موسم ہے بارشیں چل رہی ہیں تو آج آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے کہ اب آپ کو کون سی ڈیورمنگ کرنی چاہیے اپنی بکریوں کے لیے جا کے بھیڑیں رکھی ہوئے ہیں تو ان کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے پیل جو ہمارے چینل پر نئو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ چکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو پر جانے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کل کے حساب سے یا موسم کے حساب سے جو ڈیورمنگ ہے تو آج کل پی پی آر کی مرض جو ہے بہت ہی آ رہی ہے یوں سمجھیں کہ اس کی وبا شروع ہو رہی اور پی پی آر جو ہے وہ ایسی مرض ہے جب ایک فارم میں آ جائے ایک شیڈ میں آ جائے تو کائی جانوروں کی جان لے جاتی ہے اور اگر آپ پہلے ہی اس سے بشار ہوں گے اور اس کی احتیاطی تدابیر کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ آدھا اپنی بکریوں کو بچا لیں گے شروع میں ہی آپ کو کیونکہ اگر ان کی احتیاطی تدابیر یا ان کی ڈیورمنگ کی جائے تو اس کا کافی اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ کو جو بکریوں ہیں وہ یوں سمجھیں کہ پی پی آر کی مرض سے محفوظ رہیں گی ویسے ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی بکریوں کو پی پی آر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی بکریوں جو ہے کمزور بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے پی پی آر کی جو ویکسین ہے میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو سرکاری ہسپیٹال میں اگر ویٹرنری ہسپیٹال میں آپ جاتے ہیں جو کہ جانورو کی ہسپیٹال ہے تو وہاں پہ یہ میڈیسن بلکل ہی فری ہے اور آپ اگر جائیں آپ کے جو متعلقہ ڈاکٹر ہے وہ آ کر ویکسین لگائے گا وہ دو روپے چار روپے کے حساب سے آپ سے چارج لے گا ویسے تو کوئی چارج نہیں ہے لیکن وہ لے گا پیٹرول کی مد میں اگر وہ چل کر آیا ہے تو موٹر سیکل کا پیٹرول ہو گیا یا ویسے اگر آپ خود ہی اس کو اٹھا کر لائے ہیں تو پھر تو وہ نہیں لے گا لیکن ویسے یہاں پہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے اگر آپ چار آٹھانے دے دیں گے تو پھر وہ شوق سے آئے گا اگر آپ کچھ نہیں دیتے تو پھر وہ پوشش کرے گا کہ یہاں نہ آئی جاؤں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں ویسے تو اس کے لئے بھی ہیلپ لائن نمبر ملا ہوا ہے اگر آپ کال کریں تو اس پہ بھی ایکشن ہوتا ہے جو ہے گا نائن ٹو ڈبل ون اگر اس پہ آپ کال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ اگر اگاہ کرتے ہیں کہ ہماری بکریوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی اور آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کا بتاتے ہیں تو وہ ضرور یوں سمجھیں کہ آئے گا اور آ کر ویکسین کرے گا اگر وہ نہیں آ رہا آپ کسی دوردراز علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ قریب میں کوئی ہسپیٹل کی فیسیلٹی نہیں ہے تو پھر بھی یہ کوئی اتنا مہگا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ویل لے لیں جو کہ ویکسین ہے پی پی آر کی سرکاری ہسپیٹل سے مل جاتی ہے اگر آپ جائیں بیٹرنری یا وہاں پہ نہ جائیں اور پرائیویٹ بھی اگر آپ لیں تو یہ اتنی مہنگی نہیں پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بیس تیس بکریاں ہیں اور آپ کا ایک ہزار یا آٹھ سو خرچہ ہو رہا ہے تو یہ کتنا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے اور آپ خود دیا کر اپنی بکریاں کو ویکسین لگا لیں تو اس کے لیے مقصود ویکسین ہوتی ہے اگر آپ چل کے لیں گے تو آپ کو یہی ویکسین ہی ملے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا اس میں جو سرکاری جو ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جو بھی کمپنی چل رہی ہے تو اس کا ریزالٹ ابھی تاک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ویکسین ہم نے کرائی ہو اور اس نے ٹھیک سے اثر نہ کیا ہو تو اس سے میرا مقصد تھا آپ کو اگاہ کرنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے دیر نہیں کرنی اب آپ نے پی پی آر کی ویکسین کرانی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہماری حق میں ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ ہمیں بھی بہت دعاوں کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل میری طبیعت کچھ اتنی ٹھیک نہیں رہتی کچھ گھٹنوں کا مسئلہ ہے چلا پھیرا نہیں جا رہا اگر آپ میری حق میں دعائیں کریں گے تو ہم تو ویسے بھی آپ ساب لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ ساب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ حافظ موسیقی